درباری رسالت کا منظر وہ سہانا ہے کیسا منظر ہوگا جب میرے آقا کی مفلق سجتی ہوگی اسی کو شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے درباری رسالت کا منظر وہ سہانا ہے درباری رسالت کا منظر وہ سہانا ہے اصحابے کے جرمت میں اصحابے کے جرمت میں اصحابے کے جرمت میں حسنین کا نانا ہے درباری رسالت کا منظر وہ سہانا ہے اور عقیدے کی بات خاتم ہے وہ نبیوں کے قرآن میں آیا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَانِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّينَ قرآن میں آیا ہے خاتم ہے وہ نبیوں کے قرآن میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے آقا کی لبوت کا تا حشر زمانہ ہے آقا کی لبوت کا تا حشر زمانہ ہے آقا کی لبوت کا تا حشر زمانہ ہے صحابے کے جنمت میں خسنے نکنانا ہے اور آقا کی دربار کی بات کرتا ہوں شعر کہتا ہے پور کیفل زارے تھے دربار رسالت کے اگر آپ کی جگہ سبحان اللہ بھی میں نے کہنا ہوتا تو میں ضرور کہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے ذریعے ہیں جب کہیں سبحان اللہ دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہا آپ کو دس لیکیا مینی آپ کی برکت سے مجھے بھی مین گئی پھر کہیں سبحان اللہ پور کیف نظارے تھے دربار رسالت کے جسے دیکھا ہسی چہرہ جسے دیکھا ہسی چہرہ جسے دیکھا ہسی چہرہ جسے دیکھا ہسی چہرہ وہ ان کا دیوانہ ہے جسے دیکھا ہسی چہرہ جسے دیکھا ہسی چہرہ جسے دیکھا ہسی چہرہ وہ ان کا دیوانہ ہے دربار رسالت کا منظر وہ سہانہ ہے اصحاب کے جرمت میں اصحاب کے جرمت میں خسنین کا نانا ہے اور ہمارا ایمان ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے عالی ہے سب سے بولے بولے سب سے عالی ہے اسی بات کو شہر کہتا ہے عرفان ہے میرے آقا سب خلقت سے دیکھو عرفان ہے میرے آقا سب خلقت سے دیکھو سب خلقت سے دیکھو عالی ہے جو آقا تو عالی ہے جو آقا تو عالی ہے جو آقا تو عالی بکھرانا ہے عالی ہے جو آقا تو عالی بکھرانا ہے اصحاب کے جرمت میں اصحاب کے جرمت میں خسنین کا نانا ہے اور میرے آقا کے ایک موجزے کا ذکر کرتے ہوئے شہر بڑی پیاری بات لکھتا ہے وہ موجزے کی بات وہ موجزہ اگر آپ کو سمجھ میں تو آخر تک آپ کی سبحان اللہ کم از کم آخری جو بندے کی سبحان اللہ وہ یہاں تک پہنچنی جائے یہ توجہ شرکت ہے سب موجزے آقا کے عالی سے بھی عالی ہے بری توجہ دوسرے شر میں سب موجزے آقا کے آلہ سے بھی آلہ ہے آلہ سے بھی آلہ ہے کھایا ہے ہزاروں نے کھایا ہے ہزاروں نے کھایا ہے ہزاروں نے جابر کا جو کھانا ہے کھایا ہے ہزاروں نے کھایا ہے ہزاروں نے جابر کا جو کھانا ہے دربار رسالت کا منظر وہ سہانا ہے اصحابے کی جھرمت میں اصحابے کی جھرمت میں خسنے نکانانا ہے اور آخری شعر ہے مکتاب میرے بہت پیارے دوستے ہیں مولانا نئی مکتب صاحب کی ان کا کلام ہے وہ مکتب میں کیا لکھتے ہیں بری توجہ چاہوں گا لکھتا ہوں میں نادل کی کہتا ہوں سلائل کی لکھتا ہوں میں نادل کی کہتا ہوں سلائل کی کہتا ہوں سلائل کی کہتا ہوں سلائل کی کیوں اس آس پہ اخترہ کھتا ہوں اس آس پہ سفیذر کو کو سرب ججانا ہے اس آس پہ اخترہ کھتا ہوں اس آس پہ سفیذر کو کو سرب ججانا ہے دربار رسالت کا منظر وہ سہانا ہے اصحابے کے جرمت میں خسنے نکنانا ہے اصحابے کے جرمت میں خسنے نکنانا ہے